اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان جگہیں جو ہے وہ اس طرح سین جسے ہارہ ہرا ہوا ہرے سوال ہوا وہاں پہ پہاڑ پہ جو ہے وہ اوپر چڑھنا ہوتا ہے تو ہم نے وہاں اوپر نہیں گئے ہم نے صرف جو ہے وہ کیونکہ ہم پائی کار میں تھے تو ہم نے پھر کار سے ہی زیارت کیے جگہوں کی کیونکہ ہم لوگ بچوں کے ساتھ میں تھے اس لیے جو ہے وہ ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنے پڑ رہی تھیں کہ بچوں کے ساتھ میں ہمیں پہاڑ پہ چڑھنا تھوڑا سا بچوں کے ساتھ میں مشکل ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم نے بہر بہر سے جگہوں کی زیارت کی تھی فہوصل شافیعول المومنینہ یا ارض الحجاز رملك نادانہ جنتا وقلوبنا مش وسبانا یا ارض الحجاز رملك نادانہ جنتا وقلوبنا مش وسبانا ملعونا دنیا كانت وغدانا محروصا والله ارض المدینہ على المدینہ وعلى المدینہ يا رب نصلي ف مسجد نبينا يا رب نصلي ف مسجد محمد فوش شافعو للمؤمنین لا ارابات اگمع ولا دنیا تنفع دا ربک وحدو بیخفض ویرفع لا ارابات اگمع ولا دنیا تنفع دا ربک وحدو بیخفض ویرفع ورسولنا اخبر انوہا یشفع تو یہ ہم آگے ہیں جبل سور اور یہ وہ پہاڑ ہے وارے سور کہلاتا ہے یہاں پہ نو تو جبل کہتے ہیں پہاڑ کو اور یہ حرم سے جو ہے وہ تقریباً آدھے پانے گھنٹی کی ڈرائف پر تھا بائی کار تو ہم جب یہاں آئے تھا ہم یہی سوچ رہتے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے لیے نکلے تھے ابو پکر صدیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو وہ یہی آئے تھے وارے سور میں انہوں نے جو ہے وہ پناہ نہیں تھی یہاں پہ جبل سور میں تو وہ کیسا راستہ ہوگا اس وقت اس دور میں اور وہ وہاں اس ٹیم پہ تو کوئی بھی اس طرح کی مطلب گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی اور کیسے وہ آئے ہوں گے تو وہ ساری چیزیں بڑا ایمان تازہ کرنے والا یہ معاملہ ہوتا ہے جب ہمیں یہ ساری باتیں پتا ہوتی ہیں دین کے معاملے میں جیسے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو چاہیے کہ وہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں سنیں اور دین کے بارے میں ہمیں معلومات ہو کساس انبیاء ہمیں پتا ہو تو پھر ہم ان سب چیزوں کو فیل کر سکتے ہیں یعنی اچھے طریقے سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ دور گزرا ہوگا کیسے وہ معاملات ہوں گے تو یہ بہت ضروری ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو یہ باتیں پتا ہونی چاہیے رازمی نا اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک حمل کرنے کی توفق دے آمین کیونکہ ہم بائیکار تھے تو ہمیں نا بہت سی جمعوں کا مطلب راستوں کا جو ہے وہ بوبن میپ سے ہم جا رہے تھے تو کچھ روڑ ایسے تھے کہ وہ ایک آگر ایکزٹ آپ کا میس ہو جاتا تھا تو آپ کو پھر دوبارہ سے لمبہ راستہ رہنا پڑھ رہا تھا تو ہمارا پھر پلان یہ تھا کہ جب ہم یہاں سے نکلے تو پھر ہمیں جب لینور جانا تھا جو غارہ ہرا ہے وہاں جانا تھا اور اس کے لیے جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا ہمیں کافی ڈرائف کرنی پڑی تھی وہ بھی آدھے پانے گھنٹے تک کا سفر تھا جب ہم وہاں پہنچے تو بس یہ معاملات تھے کیونکہ ہم پہاڑ پر اوپر تو نہیں جا سکتے تھے تو ہم نے جو ہے وہ اسی طرح سے بہار بہار جا رہا جو ہے وہ پھر ہم نے اسی طرح سے بہار بہار سہی کی اوپر پہاڑ پہ ہم لوگ نہیں جا رہے تھے پھر اور یہ جی مکہ کی گلیوں میں جو ہے وہ ہم لوگ گھوم رہے تھے اور ماشاءاللہ بہت مزا آیا تھا وہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں تھی کہ کیسے دور ہوگا وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور آتے تھے اور اغارہ حرام افیام کرتے تھے اور یہ وہی گلیاں ہوں گی یہاں سے گزروں گے کون صحابی یہاں رہتے ہوں گے کون یہاں سے اس طرح سے گزرتا ہوگا تو ساری چیزوں جائے نا وہ بہت ہی کوئی نا ایمان دازہ کرنے والی تھی اور بڑا مزا آیا یہ دیکھیں مکہ کی گلیاں ہم نے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ ہم شیئر کریں آپ لوگ کے ساتھ کہ یہاں پہ مقامی کیسے رہتے ہیں اور کتنے خوشفسمت لوگ ہیں کہ یہ بلکل قریب ہی ہیں ان کا گھر اللہ کے گھر کے پاس اور بہت ہی خوشفسمت ہی ہے یہ کہ مکہ میں یہ لوگ اس طرح سے رہتے ہیں اللہ کے گھر کے قریب اور یہ دیکھیں ہم لوا گئے ہیں جبل نور وارہیرہ یہ جو ہے انہوں نے اس کو نئے سٹائن میں تھوڑا سا ڈیویلپ کر دیا ہے کہ آپ اندر جو ہے وہ انٹری ہل لوائی بھی ہے اور اس طرح سے آپ جا سکتے ہیں پہلے جو تھا وہ اس طرح سے تھا کہ خالی پہاڑ پہ آپ لوگوں نے جانا ہوتا تھا دیکھنا ہوتا تھا لیکن اب انہوں نے یہاں پہ تھوڑا سا زیارت کا ظاہرین کے لیے جو ہے وہ معاملہ بہت زیادہ اچھا کر دیا بہت اچھا ڈیویلپ ہو گئے اور وہ پہاڑ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے جبل نور کا پہاڑ تو ہم لوگ جو ہے وہ یہاں تو نہیں گئیتے مطلب یہیں انہی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں پہ ہریالی کتنی اچھی نظر آ رہے ہیں عرب کے پہاڑ جو ہیں وہ اب بھرے ہو چکے ہیں اور ہم نے یہ بات سنی ہے اللہ تعالیٰ کمیوشی معاف کرے کہ قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہریالی آ جائے گی عرب کی سرزمین پہ اور وہ پوری ہو چکی ہے اور یہاں باقائدہ بہار جو ہے وہ ہرے نظر آ رہے ہیں اور ایک الگ ہی خوبصورتی اس ٹیس کی نظر آ رہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے آمین تو ہم جو ہے وہ بہار سے ہی ہم نے جو ہے وہ دیکھ لیا تھا بس اور ہم نے اندر نہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس ٹائم چھوٹ تھا ہم ٹائم کے حساب سے نکلے تھے کہ ہمیں دن دن میں جہاں وہ مدینہ پہنچنا تھا یہ ہمارے لئے بہت ضروری تھا اس لئے ہم نے سوچا کہ نہیں ہم نے بہار سے زیارت کر لی ہے اور اے ویسے بھی ہم بچوں کی ساتھ اوپر تو نہیں چڑھ سکتے تو بس ہم پھر یہاں سے جلدی ہی نکل گئے تھے ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم بس یہ اپنی زیارت جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے اور مدینہ کے راستے پہ خیر خوشیوں میں پہنچیں اور یہ تکہ سامنے کلاپ ٹاور نظر آ رہا ہے چھوٹا سا حل کا سا اور بہت ہی کوئی خوبصورت ہو جاتا ہے جب جب آپ اس کو دیکھ کے نا آپ کا دل مطلب عجیب سا یہ ہو جاتا ہے دل میں نا ایک بس ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور کچھ انفاظ نہیں ہے میرے پاس اس کے لئے اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو جو ہے وہ بار بار اپنے کھر بلانے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق دے آمین بس تو پھر ہم یہاں سے نکل رہے تھے دیکھیں کہ تھی بیاری مسجد نظر آئیے اور اسکھول بھی نظر آ رہے تھے مسجد بھی نظر آ رہی تھیں گراسری شاپس بھی تھی تو بڑا مزا آ رہا تھا دیکھنے میں یہ پورا ایک شہر آباد ہوا ہو گئے ماشاءاللہ اور یہاں سے ہم نکل کے ہمارا جو نیکسٹ ویزر تھا وہ تھا مسجد جن دیکھنے کا تو بس یہاں سے نکل کے ہم جو ہے وہ سیدھے مہا پا آجے تھے ہم نے جو ہے وہ ہوتل سے ہی جب ہم نکل رہی تھے مکہ کے تو ہم نے وہیں سے جو ہے وہ بچوں کے لیے کھانے بھی نیکی چیزیں لینے تھی جیسے بچوں کے چپس وغیرہ چوسز اور پانی وغیرہ کے ہمیں بیچ میں کہیں رکھنا نہ پڑے اور ہم جو ہے وہ جل سے جل جل جو ہے وہ مدینے کے لیے نکل جائے نا تو ہم نے پھر زیادہ کہیں نہیں رکے بس یہ زیارت کی تھی اور پھر ہم یہاں سے نکل گئے تھے مدینے کے روٹ اور بس پھر ہم جب یہاں سے نکلے تو مسجد جن ہم جب پہنچے تو اچھا ہم نہیں سنا تھا مسجد جن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ذہن میں بات آ رہی تھی لیکن بلکل نارمل ہے سب کچھ یہاں ماشاءاللہ لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ دن فلاب تاور نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ بڑا اس کا بہت ہی اچھا ایک پورا واقعہ ہے اور ضرور آپ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ پڑھئے گا سنیے گا کہ یہ مسجد کیسے بنی اور اس کا نام مسجد جن کیوں ہے یہ بہت زبرانتس جو ہے وہ ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے اور اس کو ضرور سنیے گا بس پھر جب ہم یہاں آئے تو ہمارا پس ٹائم اتنا نہیں تھا جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیں دن دن میں جو ہے وہ نکلنا تھا کہ ہم دن دن میں ہی مدینہ پہنچے ہماری پوری کوشش تھی تو اس لیے ہم اندر نہیں جا پائے اور بھار سے ہی زیارت کر کے ہم مدینہ کے لیے نکل گئے تھے ہمارا ایک اور پلان یہ تھا کہ ہم راستے میں جو ہے وہ مقام مدر روپی بھی غیام کریں لیکن ہم مہاں پہ نہیں رکھ بائیں کیونکہ مہاں پہ رکھنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ ٹائم شورٹ پڑھ رہا تھا اور کیونکہ ہائی وی پہ جو ہے وہ لائٹن نہیں ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ ڈرائیف کرنا بہت ڈیفکل ہو جاتا ہے اور جب آپ کے ساتھ فیملی ہو تو فیملی کے ساتھ یہ بلکل بھی ریکومنیٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پہاڑوں پہ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں ڈرائیف کریں یہ بلکل بھی صحیح چیز نہیں ہے اور لوگوں کے اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو نہیں سوچتے اور بات ہم آئی ڈیفرہ امپورٹنٹ ہے تو ہم نے جو ہے وہ اس کا یہی تجربہ کر آئے کہ سفر جو ہے وہ دن میں ہی کرو زیادہ بہتر ہے اور جو ہے وہ بس ہم نکل چکے تھے اور پھر اس کے بعد ماشیلہ بہت اچھا سفر نکلا ہمارا ماشیلہ گزرا اللہ کے حکم سے اور خیر خیریا سے ہم دن ان کے وقت بھی جو ہے وہ پہنچ گئے تھے بس مغرب ہو بھی تھی جب ہم وہاں پہنچے تھے تو وہاں ہم شہر میں پہنچ چکے تھے مدینے شہر میں تو ہمیں بلکل بھی مشکل نہیں ہوئی اور ماشیلہ ماشیلہ بہت اللہ تعالی نے آسانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں حرم میں پہنچ جائے مدینے میں اور یہ دیکھیں ایک نہ بہت پرانا گھر نظر آیا تو اس کو کیپچر کیا ہم نے اپنی ویڈیو میں اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے بڑا مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا پرانا گھر ہے تو تھوڑا سا ہمیں ہو رہا تھا کہ چلو ہم اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور ساتھ میں ہی جو ہے وہ مسجد ماشیلہ خدم خدم پہ نظر آتی ہیں اور اتنا چلگتا ہے اور سکول بھی تھے اور مطلب بہت اچھا فیل آ رہا تھا ایک بہت مطلب بورا شہر لگ رہا تھا بہت اچھا شہر ماشیلہ ماشیلہ ناظمی سے بات ہے اللہ کا گھر ہے یہاں پہ تو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایک انگ ہی برکت نظر آ رہی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کیتے ہرے ہرے نظر آ رہے نا تو بڑا دیکھ کے جو ہے وہ ایک مطلب ایک ایمان تازہ ہو رہا تھا اس کو بھی اچھا یہ ہمیں سنگل پہ نظر آئے تھے کچھ لوگ اور یہ بڑا ثواب کم آ رہے ہیں گرمی میں کھڑے ہو کر اور یہ جو ہے وہ ایک ایک ریال کے جو ہے وہ ثواب کمانے کے لئے کھڑے ہوئے تھے ہمیں ثواب دینے کے لئے کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے ان سے جو ہے وہ بادرہ خریدہ پرندوں کا اور جو ہے وہ انہوں نے ہی ہمیں دکھا کے بقاعدہ انہوں نے اشارہ کر کے دکھا ہے کہ میں یہ ڈال رہا ہوں تھے لکھول کے پرندوں کے دیکھے کیونکہ سگنل پہ تھے تو ہم نامے نہیں پتا تھا مطلب کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پیسے نینے اور نہ ڈانے دانا لیکن بقاعدہ یہ نیکی کم آنے کے لئے کھڑے ہوئے تھا اللہ تعالی ان کو بھی ترین عدروں ثواب دیں گے اور بہت ہی مطلب یہ تو ایسی جگہ ہے نا آپ قدم قدم پہ جو ہے کوشش کریں نیکیا کرنے کی تو اس کا تو آپ کو دگنا تگنا ثواب ملنا ہے انشاءاللہ بس اور ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی نیکس ملوگ میں آپ سے ملکات کریں گے جب ہم جو ہے وہ مدینے پہنچ جائیں گے پلیس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہم جو ہے وہ آنے والی ویڈیوز آپ کے لئے اور جو ہے وہ بھی ترین بنائیں انشاءاللہ تعالی نیکس ملوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی جب ہم مدینے پہنچ جائیں گے جب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیان رکھے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی